نوستگار کسان ساتھیوں کسان کا ساتھی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے گیوں کی پسل میں ہارا تیلا چہپا مہو کی سمت سے آتی ہے اس کی روک دھام کیسے کریں اور کب کریں تو کسان ساتھیوں جو ہارا تیلا اور چہپا ہوتا ہے جو یہ ہے ہماری گیوں کی پسل میں جب موسم میں بدلاؤ ہوتا ہے جیسے فروری کے انتو میں ہمارچ کی سٹارٹنگ میں کہہ دیتے ہیں جب گرمی بڑھ جاتی ہے جب دن میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہارا تیلا اور چہپا ہمیں لگ بگے فصلوں کے باہر جو ہمارے کھیت کے راستے ہوتے ہیں یا کھاڑ ہوتے ہیں ان جگہوں پر یہ دکھائی دیتا ہے تو اس کی سب سپریہ وہ کب کریں تو کئی کسان ساتھی کیا کرتے ہیں جب ہمیں یہ ہمارا کھیت کے اندر ہارا تیلا یا چہپے کی سمسیہ ہوتی ہے جو ہمارے فصل کے اندر ہوتی نہیں ہے ہمیں جیسے ٹیلٹ یا فنگی سائیڈ کوئی بھی کرے تو اس کی سپریہ بھی ہم اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے کسان ساتھیوں آپ کو کرنا کہ آپ کا کھیت ہے جو آپ کو چیک کرنا جا کے آپ کو کھیت کو جو بیچ میں جانا ہے کھیت کے جو گہوں کی پسل میں اس میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو بالیاں ہیں یا پتے ہیں اس پر کتنے پرسنٹ ہے مہوتیلا چہپا یا ہارا تیلا ہے یا نہیں ہے تو کسی پڑوسی کے دیکھو دیکھیا ایسے آپ کو سپریہ نہیں کرنا ہے پہلے آپ نے جو اپنی پسل ہے اس کو چیک کرنا ہے دیکھنا ہے پھر سپریہ کرنا ہے تو آپ کو اگر آپ کی پسل جو گہوں کی بالیاں پوری نکل گئی ہے تو اس کے بعد اس کو سپریہ کرنا ہے کیونکہ پہلے اگر ہم پتوں پر بات کریں تو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جب آپ کی پسل کی بالیاں نکل گئی ہے تو بالیوں میں جو دانی منتے اس کا رس یہ چوستا ہے اس سے ہماری پسل کو نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کیچ چیک کرنا ہے پھر اس کا جو سپریہ آپ کو کرنا ہے تو اس کی سنکھیا آپ کو مطلب ہے سٹارٹنگ میں ایک دو دکھائی دے جو باہر کی طرف ہے جو پودے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندریاں ایک دو پتے پر دکھائی دے تو آپ انتظار کر سکتے ہو آپ کو سپریہ بھی نہیں کرنا ہے کیوں جیسے ہمیں بخار ہوتی ہے تو بخار کے اگر ہم ٹیبلٹ پہلے لے لے لیں تو اس نے ہمیں بخار نہیں چڑے گی تو اسی لیے جو اگر ہم پہلے سپریہ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہارا تیلہ چیپ ہے وہ نہیں آگئی ہے موسم کی بدلہ کی ہونے والا جی پیدا ہوتا ہے وہ ہی جی ہوئی ہے تو اس لیے کسانس آتی ہوں آپ کو اس کے لیے سستی سے ایک سپریہ آتی ہے وہ سپریہ کرنی ہے جس کا نام ہے تھائمی تھکسم پچیس پرسنٹ جسے ہم ایک تارہ کے نام سے جانتے ہیں یہ الگ الگ کمپنیوں کے آتی ہے جو ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کے اندر وہ سہیم ہوتا ہے تھائمی تھکسم پچیس پرسنٹ آپ کو اس کی ماترہ ہے جو اسی گرام سے سو گرام پرتی اکڑ لینی ہے سو سے ڈیڑھ سو لیٹر پانی کے اندر اور جو اس کی سپریہ ہے وہ آپ کو اسی سے سو گرام ملینی ہے سو سے ڈیڑھ سو لیٹر پانی کے اندر اس کے قیمت کی بات کریں تو اس کی جو قیمت ہے کسانس آتی ہو تو وہ الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ قیمت ہوتی ہے تو ایک ازار سے لے کر تیرہ سو چودہ سو روپے پرتی کلو جس کا پیک آتا ہے اس کی قیمت ہے تو کسانس آتی ہو اس کی جو آپ کو ڈوز ہے وہ اتنی لینی ہے سی سے سو گرام آپ کو زیادہ نہیں لینی ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں اس کا آپ کو سپریہ کرنا ہے تو اس کا خرچ بھی وہ بہت کم آتا ہے ایک سو بیس تیس چاریس روپے پرتیہ کڑاتا ہے تو آپ کو یہ سپریہ پہلے کھیج چیک کرنا اور اس کے بعد یہ آپ کو یہ سپریہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں